21 دسمبر 2021 کے ہریانہ کرنٹ افیر اس پارٹیکلر ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں سٹار آئی کیو چینل پہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولئے گا اور میرے دوارہ پڑھائے گئے اس لیکچر یا سبھی لیکچرز کا پیڈیو فائل چاہیے تو آپ لوگوں کو میرا ٹیلیگرام چینل سٹار آئی کیو ایڈیوکیشن جوائن کرنا ہوگا اسی نام سے ہی میرا انسٹاگرام پیج ہے سٹار آئی کیو ایڈیوکیشن آپ مجھے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دوستو کل آپ سے سوال کیا تھا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا ہریانہ کے کتنے وصف ودھالیوں میں زینڈر ہارمنی آف ایکسلنس سینٹر ستھاپیت کیے جائیں گے اس سوال کا صحیح انسا تھا آٹھ آج کا پہلا کیسن کیا ہوگا کہ ہریانہ میں انتر راستری سرسوتی مہتصو کب منایا جائے گا تو ہریانہ میں انتر راستری سرسوتی مہتصو منایا جائے گا فروری کے پہلے سبتہاں میں یعنی کہ یہ سوال کا بی والا آپشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا جیسے ہریانہ میں انتر راستری گیتا جنتی مہتصو منایا جاتا ہے نا بلکل اسی کی ترج پہ ہی پہوہا پر پہوہا میں جو سرسوتی تیرت ہے وہاں پہ سرس میلہ ہے اس کا آئیوزن کروایا جائے گا یہ مہتصو ویسے آدھی بدری سے سٹارٹ ہوگا یاد رکھنا اور آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ یمنا نگر جو ہے نا یمنا نگر کے اندر ایک مغلاولی گاؤں ہے اس کا نام بدل کے سرسوتی نگر کر دیا گیا وہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو ضرور یاد رکھنا ہے ایک بات آپ کو اور یاد رکھنی ہے کہ آدھی بدری کے اندر ایک سو آٹھ کنڈیا ہون کروایا جائے گا اس کے جو فیکٹ ہے اپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ سرسوتی ہریٹیز بورڈ ہے اس کی ستھاپنا 2015 میں ہوئی تھی اس بورڈ کے ادھیکس کا نام ہے ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال کھٹر ہی ہے اس کے اوپا ادھیکس ہے دھومن سنگھ کرمچ ہے اور سینٹر آف ایکسلنس فور ریسرچ آن سرسوتی ریور اس کے ندیشک کا نام ہے پروفیسر اے آر چودری دوبارہ بتا رہا ہوں سینٹر آف ایکسلنس فور ریسرچ آن سرسوتی ریور اس کے ندیشک کا نام ہے پروفیسر اے آر چودری چلی آگے جاتے ہیں آج کا دوسرا سوال ہوگا کہ ہریانہ ویدھان سوا میں کون سا ویدھیک پاس کیا گیا ہے ہریانہ ویدھان سوا میں ہریانہ نیجی ویسر ویدھالے سنسودن یہ ویدھیک پاس کیا گیا ہے یعنی کہ سوال کا اے والا آپشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا ہریانہ نیجی ویسر ویدھالے ادھینیم ہریانہ پرائیویٹ یونیورسٹی آمنمنٹ جو ہے نا یہ پاس ہوا ہے ہریانہ ویدھان سوا کا جو بھی سیت کالین ستر چل رہا ہے اسی کے دوران اس کو پاریت کر دیا گیا راجعہ کے یواؤں کو اچتر سکشہ مطلب ہائر ایڈیوکیشن میں بہتر آوثر دینے کے لیے اور سیکشنک سنستاؤں کے سرجن اور ویستار کی آوشکتہ ہے اسی کے لیے ویدھیک پاس کیا گیا ہے اچتر سکشہ میں ویدھارتیوں کی اے پرتیاشت وردھی کو سمایوجت کرنے کی ویوستہ میں راشتیہ سکشہ نیتی دوہزار بیس کے انوصار پچاس پرسنٹ سکل نامانکن انوپات پرابت کرنے کے سبہی ستروں پر ورس دوہزار اکیس تک سنستاؤں کا سنکھیا میں موٹے طور پر دھوری وردھی کرنے کی آوشکتہ ہے یہ اس میں اپورٹنٹ اور اپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو اور ایک بات ہو رہا ہے پانیپت میں گیتہ ویسف دھالے ستھاپیت کرنے کا بھی پرستاؤ جو ہے وہ بھی ایک پاریت ہوا ہے اگلا سوال ہمارا آتا ہے کہ حال ہی میں کسے ویدیا واسپتی کی ماند اپادی سے سمانت کیا گیا ہے تو ابھی حال ہی میں ویدیا واسپتی کی ماند اپادی سے سمانت کیا گیا ہے ان کا نام ہے دیئر کیا ان کا نام ہے اطل کٹھاری یعنی کہ اے والا آپشن جو ہے بلکل ٹھیک ہے انیس دیسمبر کو مانو رچنا انتراسٹی سود ایوام ادھیان سنستان فردہ واد کے ستار میں دکھشانت سمہاروں میں شکشہ و بھاسا کے چھیتر میں جو بیسٹ کام کیا اسی کے لئے شکشہ سنسکرت اتھان نیاز کے راستریہ سچیو اطل کٹھاری کو ویدیا واسپتی کی ماند اپادی ڈاکٹریٹ کی اپادی سے سمانت کیا گیا یہ اپادیدی ہے ہریانہ کے اٹھارویں راجے پال بندارود تاتریہ نے very very important آنے والے پیپروں کے لئے حالی میں کہاں three stack container لے کر چلنے والے دیش کے پہلے root کی شروعات کی گئی ہے تو ایسا root ریواری سے کشنگڑ ہے بہت زیادہ important ہوتے ہیں ایسے والے سوال ضرور آپ کو یاد رکھنے ہیں ریواری سے ازمیر کے نکٹ نیو کشنگڑ تک western dedicated fret corridor کے نام سے ایک بڑی لبدی درج کروائی گئی ہے three stack container لے کر چلنے والا دیش کا یہ پہلا container root ہوگا اسی سال جنوری مہینے کے اندر اس کے لئے بہت important ہو جائے گا تاکہ بزنس بہت اچھے طریقے بڑھ جائے گا ہریانہ کے لئے ہی ایک اور important سوال ہے جاپان کی ٹوکیو انیورسٹی نے ہریانہ کے کس ویسے ویدھارتیوں کو award دیئے ہیں تو اس انیورسٹی کا نام چودری چرن سنگ ہریانہ کرسی ویدھارتی سمیلن میں یہ دو award دیئے گئے ہیں ایک کرسی ویدھارتی ٹکنیکی مہا ویدھارتی ساکشی ایک کرسی مارک دھائی کہ تھرڈ یر کے سٹوڈنٹ چھاتر وچ سل ان دونوں کو سمانت کیے گئے ہیں ابھی ریسینٹلی ٹکو یونیورسٹی آف اگری کلچر جیپان کی اور سے ان کو ایک چوبیس دیسوں کے پچپن ویدھارتی نے حصہ لیا تھا یہاں پہ جو ریسرچ وغیرہ تھے کس ٹائپ کے ٹاپک تھے جیسے ایڈوکیشن ہے سکشہ ہے فیول ہے نیوٹریشن ہے اس ٹائپ کے جو اپنی پرستطی دینی تھی اس میں H.A.U. کی چھاترہ ساکشی اور وچسل کا چین کیا گیا تھا ان دونوں کو ہی اووڈ ملا ہے اور جاپان کی ٹوکیو یونیویسٹی اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 12 اپریل 1877 کو اور اپنی ایچ ایو 1970 کو بنی تھی ٹوکیو جاپان کی رازدھانی جیپنی جیز کرنسی اور پرائی منیسٹر کا نام فومیو کی سدہ اسی کے ساتھ یہ لیکچر تو سماپت ہوتا آپ کے لئے کی کوشل وکاس و ادھمیتا منترالیا نے ہریانہ کے کس جیلے کے کندری ویدحلے کو سکل ہب سینٹر بنایا ہے روتک گروگرام پنچکولا ہیسار بتائیے اس کیوشن کے بارے میں وستار سے کل پھر حاجر ہوتا ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال گروگرام گروگرام گروگرام